وہ ہے جو چھے جنجز نے اسلام آباد آئی کورٹ کے انہوں نے سپریم جوڈیشن کاؤنسل کو خط لکھا ہے وہ میں رکھا ہے ابھی چار بجے انہوں نے بلائے بھی او اچناس سب سے ضروری بات وہ یہ ہے کہ جوڈیشری نے پہلی بار ایک خط لکھا ہے اور پال ابھی کورٹ میں ہیں خطلا کے سپریم جوڈیشن کاؤنسل کے میڈیا کے پارلیمنٹ میں تو ہم لوگ یہ چیز اٹھائیں گے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو رپورٹ کر رہی ہیں کیا وہ آئی سائیو آئی آئی بیو ایسٹر یہ رپورٹ کرتی ہیں ڈائریکٹی پرائم منسٹر کو اور کیابنٹ ڈیویجن کو سو لہٰذا ذمہ دار ان ساری چیزوں کے یہ پرائم منسٹر ہے اس وقت اور ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس چیز کا تدارک ہر ایک انسٹیوشن اپنے دارے اپیار میں رہے ایس پر پاکستان کے آئین کے مطابق جو وہاں پہ بازے حدود لکھی ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس پہ انکوائری کی جائے کہ یہ کیوں سارا کچھ ہوا کہ ججز کی اوپر یہ پریشر کیوں آیا اور یہ پریشر صرف اور صرف ایک شخصیت کے لیے تھا جو کہ کیلی نمبر آٹھ سو چار ہے جن کا نام وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب ہے ان کی اہلیہ بشرب بی بی شاہ محمود قریشی صاحب جائے وہ سائفر کیسو ادھر کیسو یا پھر آپ کا توشہ خانہ کیسو اس کے ساتھ چودری پرویز علیہ صاحب ہمارے مردز راجو پابند سلاسل ہیں خواتین پابند سلاسل ہیں یا پھر ہمارے ایک سو آٹھ جو ساتھی ہیں ملٹری کوٹس میں جن کا ٹرائل ہو رہے ہیں جن کے بارے میں ہمارا واضح موقف پاکستان تحریکن صاحب کا یہ ہے کہ وہ ملٹری ٹرائل اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ملٹری ٹرائل سویلینز کا نہیں ہو سکتا آپ اس کو سویلین کوٹس میں عدالتوں میں ٹرائے کریں تو لہٰذا اس چیز کا تعلیم پاکستان کی مستقبل کیلئے پاکستان کے آنے والی مجردوں کیلئے نہائیت ہو پچھے ساری میڈیا کے ذریعے پر آپ کو گھنڈا کرنا شروع کر دیا گیا ججز کو پریس آئیز کیا جا رہا ہے تو کیا اس کے کوئی فائدہ ہوگا دیکھیں میڈیا آپ نے آپ کو اس چیز کا ٹول بننے دیں جو مالکان ہیں جو ریپورٹرز ہیں وہ ایکسٹینڈ لیں اور وہ کہیں کہ جی آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے ہم لوگ ایک ٹول نہیں بننے دیں گے آپ کی ہاتھ میں نا ابھی کیمرہ اور یہ چیزیں مائک آپ کی ہاتھ میں ہیں آپ کہیں جی ہم لوگ نہیں کرتے ہیں تو پھر کوئی نہیں کر سکے گا وہ تو ٹرگر آپ کی ہاتھ میں ہے سر آپ نہیں سمجھتے کہ وقلا کے کافی قصی تعداد یہاں پہ ہونی چاہیئے تھی عدلیہ بچاؤں محیم کے لیے وقلا کے لیے یہ لازم ہے اور یہ میں امید کروں گا کہ وقلا اپنے جس طرح میں نے کہا کہ پول ابھی وقلا کے کورٹ میں میڈیا کے کورٹ میں پارلیمنٹ میں تو اپوزیشن کے طور پر ہم لوگ انشاءاللہ برس کے یہ آواز اٹھائیں گے یہاں پہ کر رہے ہیں اعتجاز نہیں کرے گی اس حوالے سے سڑکوں پہ سڑکوں پہ دیکھیں یہ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سڑکوں سے زیادہ یہ اہم یہ لیٹر کا جو گونج ہے یہ عدالت میں ہونی چاہیے سپریم کورٹ کی جوڈیشنل کاؤنسل میں ہونی چاہیے آپ کے بارز میں ہونی چاہیے وہاں سے اس کی صدا اور آواز آنی چاہیے دو سال کے اندر یہ جو کچھ بہتا رہا ہے تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں یہ کیس سلا جائے تو تو وہاں سے انصاف مل جائے گا دیکھیں ایک چیز تو میرے بھائی ایک چیز فاضح ہو گئی ہے کہ جو کیسز میں میرا لیڈر میرا قائد وزیراعظم عمران خان صاحب اندر ہیں یا بوشرا بی بی کو کہہ دوئی گیا یہ شاہ محمود قریشی صاحب اندر ہیں یا پھر آپ کے چودری پردیر ظلائی صاحب ہیں ہماری خواب اندر ہیں ہمارے مرد حضرات ہیں اس کو آٹھ ہمارے ملٹری کورٹ کے ہیں یہ سارے کے سارے کنپوکٹڈ اور غلط کیسز ہیں اور لہذا یہ سیاسی بیسل پر جو کیسز بنیے ہیں یہ تو ابھی یہاں ہو گیا ہے کہ جلجز کو پریشرائز کر کے ہوئے ہیں لہذا وہ کیسز ختم ہونے چاہیے ہیں ایک لاس سوال یہ لے لیجئے گا جیسے آپ نے بات کی کہ بھی وکلاگ و کردار ادا کرنا چاہیے تو آپ نے سمجھ دے کہ یہ جو مداخلت کا جو سلسلہ ایک ہے ماضی کی حکومتوں پہ بھی الزامات لگتے رہیں تو تمام سیاسی جماعتیں ہیں تمام سٹیک ہولڈر جو اس وقت پاکستان کو تمام کو مل کر بیٹھ کر اس کا کوئی پراپر حال نکالنا چاہیے یہ کسی یہ یہ نہ ایک سیاسی شخصیت کے حوالے سے بات ہے ہم لوگ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بات کر رہے ہیں اسی لیے سب کو مل کر کوئی کردار سب یہ کردار چاہے وہ آپ ساتھی ہیں آپ کے ہاتھ میں مائک اور یہ کیمرہ آپ نے اٹھائے ہوئے جس طرح میں نے پہلے بات کی ہے آپ کو بار کو بینچ کو میڈیا کو سیاسدان کو ہر ایک مکتبہ پیکل کو اس چیز کا تائین کرنا ہوگا ہم میں سے کوئی نہیں کرے گا ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کو آنے والی نسلوں کو آنے والی منٹیٹ چوری کے لیے ابھی تک کوئی آپ کا ریکشن اس طرح نہیں آرہا منٹیٹ کا جو ہم لوگ ہمارا انشاءاللہ بائیٹ پیپر بھی آئے گا ہم لوگ قومی سیمی میں بات کریں گے تو ایک ناجائز حکومت ہے فارم فٹیسر قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں بس دیکھنے والی نظر چاہیے قدرت کے بنائے اس نظام میں کون ہے فسادی اور کون کر رہا ہے حق کی منا دی قدرت کی سب پر نظر ہے مظلوم کی آہو یا ظالم پر پردھا قدرت کی نظر سے اجھل نہیں قدرت کا ایسا ہی ایک شہکار ہے جو نظر بھی رکھتا ہے اور فل پل کی خبر بھی براہ راست جلسے ہو یا رکھنی ہو پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں پر نظر تو ابھی سبسکرائب کریں یوٹیوب پر ڈیلی قدرت کو یا پھر فالو کریں سوشل میڈیا پر ڈیلی قدرت کو اور رہیں ہر لمحہ با خبر قدرت ہر وقت بار وقت